یہ سارے بے گئے رہتے ہیں مجھے بولتے ہیں ہم آپ کو کمیونٹی میں شامل کر رہے ہیں پھر کون سی کمیونٹی تمہاری تم ہو کون تمہاری عوقات کیا ہے اللہ نہیں چاہے تو تم گلاس نہیں اٹھا سکتے ایک پانی کا تم دوسرے کی بہنوں کے سامنے بول لو اور ایٹین پلس لکھ دیتے ہو آپ کے والد صاحب ایٹین پلس ہے نا آپ ان کو گالیاں بک سکتے ہو ان کے سامنے گالی دے سکتے ہو سگرنٹ پی سکتے ہو تم بول لو ایٹین پلس کے سامنے گالی دے سکتے ہیں سب بے گئے رہتے ہیں شرم آتی ہے مجھے کس طرح کا کونٹنٹ بناتے ہیں اور کیا بولتے ہیں کونٹنٹ کریٹروں میں میں تو بول نہیں سکتا بچے دیکھ رہوں گے ہماری ویڈیو الحمدللہ ہماری ماں بھی شیئر کرتی ہے باپ بھی شیئر کرتا ہے ساز بھی کرتی ہے ہماری بیو بھی ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے لگا گیا اور آپ بولتا ہوں سوشل میڈیا پہ فریڈم ہے یہ تو ڈبل میننگ ڈبل میننگ کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ آپ اپنی بین کو بول سکتا ہوں آ کے میری لے لے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھے مار سکے جب اللہ کو بلانا ہوگا بولا ہے گا کوئی دو ٹکے کا آدمی مجھے مارے گا نہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ حسن بیک فاؤنڈیشن آپ نے ایک نیا آغاز کیا ہے ہمیشہ کہتا ہوں کہ دو دندے ہیں جو بہت زبدست چلے ایک تعلیم کا ایک صحت کا کس طرح سے آپ کبھی سواپ کریں نہ دیکھیں وہ آگئے ہیں وہ جو آگئے ہیں وہ بولتا ہے اتنے کا کورس کر لو گیرنٹی منی ہے اور یہ ساری سے میں بتا ہوں کس چیز کی گیرنٹی ہے مجھے بتائیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی مجھے چھیک آئے میں مر جاؤں آپ گیرنٹی لے سکتے آپ زندہ ابھی رہیں گے پانچ منٹ کے بعد گیرنٹی ہے وہ گیرنٹی دے رہے ہیں کہ یہ کورس کرنے کے بعد لاکھوں روپے کم آؤ کیسے کہہ سکتے ہو آپ ہم نے شروع کیا ہم نے بولا ہم آپ کو تعلیم دیں گے قابلیت دیں گے گیرنٹی کسی چیز کی نہیں دیں گے تو وہ جو کورسی جو وہ لاکھوں روپے میں فرام کر رہے تھے ہم آیا ساتھ این ای گروپ آرجے مال کنیکٹ تو وہ کورسی ہم ہزار روپے میں دے رہے ہیں ابھی اورنگی ٹاؤن میں شروع کرنے جا رہے ہیں غالبا ہم لوگ اور ادھر جب ہم نے دیکھا جس طرح کے وہاں کے حالات ہیں اورنگی ٹاؤن کے اندر اور متوسط طب کا رہتا ہے ہم نے لے ہزار روپے بھی چارج نہیں کریں گے ہم ہم پانچ سو روپے ریسیشن لنگے اب یہ لوگ بولیں ہزار اور پانچ سو روپے کیوں لے جا رہے ہیں ہزار اور پانچ سو روپے اس لیے لے جا رہے ہیں ایک میڈل کلاس جو بندہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک ہی چیز ہوتی وہ عزت و وقار ہوتا ہے اس کا اس کو کبھی ایسا نہ لگے کہ میں خراج زکاة یا بھیک میں بڑھ رہا ہوں یا مجھ پہ کوئی حسن بھیک احسان کر رہا ہے تو ہم نے لگے ایک سفیشنڈ اماؤن چارج کریں گے جس پہ اس کو ایسا لگے کہ میں پیسے دے کے پڑھ رہا ہوں کوئی مجھ پہ احسان نہیں کر رہا تو ہم نے ابھی اورنگی ٹاؤن میں غالباً عید کے بعد شروع کرنے لگے عید کے بعد اورنگی ٹاؤن میں بھی شروع کرنے لگے ہیں کراچی کے ہر علاقے میں کریں گے اگر وہ جگہ ملے گی اس کے بعد ہمارا پلان ہے نازم آباد میں کریں گے اس کے بعد ہمارا پلان ہے ملیر میں کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کراچی کے لڑکوں کو اون کریں گے ایک شخص اگر ہوتل پہ بیٹھا چار جو گھنٹے تو پریشان ہے وہ لڑکا وہ ایسے ٹائم پاس کرنے نہیں بیٹھا وہ ڈپو پٹی جو کھیل دا ہے وہ اس لیے بھی کھیل دا ہے کہ اس نے اپنے باپ سے کچھ پیسے لیے دے کہ میں والدہ والد مجھے یہ پیسے دے دو میرا کچھ کام دندہ لگ جائے گا وہ آٹ آٹھ نو مہینے اس پہ کورس پہ لگاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کو کچھ حاصل حاصل ہوتا نہیں ہے اس کے دوست اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اس کے گھر والے ہر نوالے پہ اس کو کورس رہے ہیں کہ تو انہیں اتنی پریجویشن کر لی یہ کر لی اس کے بعد کورسز کر لی ہے لاکھوں روپے تجھ پہ لگا دیئے ترے پاس نوکری نہیں ہے تو وہ گھر پہ بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے ہر نوالے پہ اس کو گالیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ ہوتلوں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح کے لوگ ملتے ہیں وہاں پہ لوگ خود کچھیاں کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جب میں بروزگار تھا ساری چیزیں دیکھی ہیں ہمارے میری گاڑی کی سیٹ پہ پیچھلی سیٹ پہ بیس بیس تیس تیس سی وی کی کوپیاں پڑھی ہوتی تھی ہر جنگہ جا کے سی وی دیتے تھے کہیں تو کوئی نوکری لگ جائے کیوں جس شادی میں جاؤ جس میں پہلا سوال کیا ہوتا ہے کیا کر رہے لڑکا یہ ہی بتاتے رہے وہ پھر لی آتی ہیں یہ تو اتنے کا مارا وہ تو اتنے کا مارا ہم میڈل کلاس ہیں ہم جواب بھی نہیں دے سکتے لوگ برا مان جاتے ہیں یہ وجہ کیا ہے کراچی ایک اکنومکل حب ہے سکسٹی پرسن سکسٹی پرسن بجٹ جو سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہے کراچی ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ایک ساری انڈسٹریز یہاں پر ہے پاکستان کی سب سے بڑے الیکٹرونک مارکٹ مطلب ساری مارکٹ جتنی بھی بڑی ہیں پاکستان کی وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے پھر ہمارے لڑکے کو جاپ کیوں نہیں ملے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کراچی میں آپ نے بات کی کراچی میں انڈسٹریز ہیں اور یہ ساری میں نے تو کراچی میں دو امیر دے گئے یا تو بریانی بیچ کے امیر ہوا یا پلوڈ بیچ کے امیر ہوا یہ چل رہا ہے آج کل یعنی ریسٹورنٹ بیچ کے امیر ہونے انڈسٹریزیں تو کراچی میں لگنا ہی بند ہو گئے پاکستان میں اسی وجہ سے ملک غریب ہو رہا ہے جس ملک میں انڈسٹری نہیں لگے گی دنیا میں کوئی بھی امیر ہوتا کی ساری چیزیں اور کراچی کو تو وہ کراچی کے تو وہ اولاد ہے کراچی میں بولتا ہوں کہ وہ گھر میں ہوتا ہے نا وہ سب کچھ گھر والوں کو کر کے دیتا ہے ایک میڈل کلاس آدمی جو ہے ایک شخص جو ہے پندرہ سال میں میچیور ہو جاتا ہے سر اس کو پر اتنی ذمہ داریاں دال دی جاتی ہیں وہ بیچارہ سب کچھ کرتا ہے وہ اپنے لئے اپنے لئے کچھ نہیں سوچتا وہ اس کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے جب وہ ایج میں آجاتا ہے اس کو ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ تم نے ہمارے لئے کیا کیا ہے یہ میڈل کلاس آدمی ہے سر ہر طرف سے کراچی کراچی بھی وہ اولاد ہے کراچی سب شہروں کو پال لائے ہر چیز کو در آج کراچی میں سب سے بڑا سوال کیا ہے ہمیں گنا نہیں جا رہا اب جب ہمیں گنا ہی نہیں گیا ہے جب ہمیں گنا ہی نہیں گیا ہے تو ہمارے حقوق کی بات کون کرے گا ہمیں تو گنا ہی نہیں گیا ہمیں تو مانا ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کہیں ہم exist کرتے ہیں کون کون لوگ آگئے ہیں ان کو حقوق دیا جا رہے ہیں آپ دیکھیں نا کوئی بھی سٹریٹ کرائم ہوتا ہے کون لوگ ملوث ہوتے ہیں آپ بتائیں یار آپ کبھی زندگی میں بیروزگار نہیں رہ گیا بالکل رہے ہیں کیا آپ نے کسی کی بیٹری چھوڑی کی گاڑی کبھی کسی کا موبائل چھوڑی کیا کیا اب یہ لوگ ہی نہیں ہے کراچی کا پڑا لکھا لڑکا ویٹر بن جائے گا فوٹ بانڈا بائی گیا چلا لے گا کچھ بھی کر لے گا لیکن وہ کبھی دھکیت ہی نہیں کرے گا کون ہے پھر یہ لوگ بھی اور لوگ یہاں کہیں نہیں مہمان ہی نہیں سکتا کہ ہاں کراچی کے لڑکا ابے ہم نے ساری زندگی یہ سب کچھ لے گا ہے ارے ہماری جو تربیت ہے نا ہم لوگ تین دن سے اگر گھر میں بھوکے بھی ہو نا ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے سب سے اچھا کھانا پروست ہیں ایسا ہے نہیں بلکل ایسا ہے آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے نا یہ ساری چیزیں یار کون لوگ آگا ہے کراچی کا سب برباد کر دیا ہم کراچی تو وہ شہر ہے کہ کوئی بھی سہلاب ہو ارد کوئی کھو یا کسی کہیں بھی مشکل ہو سب سے پیدا ابے ابے ترکی میں گیا یہاں سے امداد یار آپ دیکھیں نا رمضان چل لے نا کوئی دستہ خان کوئی علاقہ کوئی مولا مجھے دکھا دیں یہاں دستہ خان نہیں لگے ابے جو چار دو سو بیچارے جو نوکری کرتے ہیں تین تین ہزار روپے کر کے ایک دیکھ لیا دستہ خان پہ دستہ خان پہ کون کھا رہا ہے کون کھا رہا نی کن کھا رہے مجھے تو کراچی کے عوام نہیں کھا رہے آپ نے کبھی دستہ خان پہ کھانے نی کھایا آپ کے دوستوں epidemi کبھی دستہ خان نہیں لگایا کیا جب بڑے لڑگے کھا رہے جس σہ خان پہ جاؤ لوگ بولتا ہے بیندہ مثل گارو وف sushi کو move میں جس دستہ خان پہ گیا ہوں بھائی میں نے دیکھا سیکیورٹی گھار ہے وہ نوکری کرتا ہے وہ یہاں پہ آکے کھا رہا ہے وہ بندہ رنگ کا کام کرتا ہے وہ دستہ خان پہ کھا رہا ہے وہ بندہ جو ہے آفس میں کام کرتا ہے وہ آکے کھا رہا ہے ابھی بھائی میرا رسول کی سنت ہے ہم تو کھلائیں گے یار کھانا اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ دستہ خان روایت کب سے ہے مدینہ منورہ میں بھی تو دستہ خان لگا تھا نا یار میرا رسول کی سنت ہے بھائی بھائی وہاں پہ جو لوگ کھا رہے ہیں کون ہے وہ مہمان ہے نا آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے آپ کیا کھانا کھلاتے ہیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں ہم بولتے ہیں بچا کچھ جو ہے بولا دو اچھا کھانا کھلاتے ہیں نا یار تو اچھا کھانا کھلا رہے ہیں یار آپ کے گھر پہ آپ کے دروازے پہ کوئی بیکاری آئے گا کھانا مانگے گا آپ کیا بولیں گے مر جاؤ کھانا نہیں دوں گا ارے ہمارے ہاں تو کوئی صفائی والا ابھی آتا ہے ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں بھائی یہ ہمارا کلچر ہے تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ کلچر تباہ ہو جائے چند لوگوں کی خواہشات کو پوری کرنے میں لوگ بولتے ہیں ان لوگوں کو کھانا نہیں کھلاو مچھلی پکڑنا سکھاو ابھی کام کرتا ہے وہ گارڈ ہے بھائی وہ بھائی کیا چلاتا ہے وہ کسی ریسٹورنٹ میں جوب کرتا ہے وہ کسی آفیس میں جوب کرتا ہے تو کیا اس کو کیا کریں مچھلی پکڑنا سکھا ہے اس کو پھلے یہ بھی سیکھ دوں پتہ نہیں کون سا ڈائلوگ کہاں سے آگیا ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھا ہو ان کو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو ایک شخص اگر پچیس روپے کی منرل وارٹر کی بودل روٹ پہ کھڑے ہو کے دے رہے وہ اس میں فیکٹری کھلوا سکتا ہے کیا ابھی چار بوتلیں میں نے خریدی ہو زن میں نے روٹ پہ لوگوں کو باٹنا شروع کر دی تو میں دو سو روپے میں کسی کو فیکٹری کھلوا کے دوں کہاں کیا فضول سی باتیں ہو گئی ہیں ہم نے تو ہر جگہ دیکھا ہے بھائی ہر جگہ کراچی کے ہر چوک پہ لوگ کھلا رہے ہیں اور الحمدللہ یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے ہمارا کلچر بھی کہتا ہے ہمارا مذہب سب چیزیں ہم تو کریں گے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں انہیں اپنے مولے کے کسی پانچ بچوں کو فری میں ٹوئیشن پڑھایا صرف کمپیٹر پہ بیٹھ کے موبائل پہ بیٹھ کے تھنڈے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے کی بورڈ پہ میسج کر دیا چھوچورپن میں آپ نے زندگی میں کبھی روٹ پہ کرو تو کام پتہ لگے گا یار کتنا مشکل ہے اگر جی ڈی سی یا سیلانی یہ لوگ پڑھا رہے ہیں لاکھوں بچوں کو پڑھا رہے ہیں یار نہیں پڑھا رہا کہ جی ڈی سی سیلانی نہیں کر رہا الخدمت نہیں پڑھا رہا کہ کیا پڑھا رہے ہیں لوگ یہ وہی کورسز کروانے جو لاکھ روپے ہم ہوتے ہیں کریمیں کروانے ہیں جی ڈی سی روزگار نہیں دے رہا کیا سیلانی روزگار نہیں دے رہا خدمت روزگار پہ کام نہیں کر رہا کیا اب بھائی اگر چرسی ہو موالی ہو بیکاری ہو کوئی بھی ہو مجھے بتا دیں کون سے دین کی کتاب میں لکھا ہے کون سے دین کی کتاب میں لکھا ہے مجھے بتا دیں آپ کہ بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا فلانا صرف کراچی کے شہری کو کھانا کھلائیں گے کہیں لکھا ہے کہ اپنی قومیت والے کو کھانا کھلائیں بھائی سندھی پنجابی بلوچی پتھان مہاجر کوئی بھی ہو میرے شہر میں آ رہا ہے وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے چاہی دیو بندی ہو بریل بھی ہو شیعہ ہو سنی ہو اہلِ عدیث ہو کوئی بھی ہو بریل بھی ہو آپ کسی کا مذہب پوچھ کے کھانا کھلائیں گے مسئلہ پوچھ کے کھانا کھلائیں گے یہ کونسی باتیں کر دی یہ چناکتی کار دیکھ کے کھانا کھلاو آپ پھر کون لوگوں مسلمان ہیں بھائی ہم لوگ اور ہمیں اس بات پر فقر ہے کہ ہمارے دستخان پر لوگ کھانا کھاتے ہیں امام حسن نے بھی ایسا کیا تھا ہم بھی کریں یہ آپ نے بھی جی ڈی سی اور سیلانی کی بات کی ہے یہ لوگ بھی تو آئی ٹی کی آئی ٹی سٹی کو لیوئے آئی ٹی کے کورسس وغیرہ کرا رہے ہیں حسن بیک فاؤنڈیشن کھولنے کی ضرورت کیا پڑی ہم سیکھ رہے ہیں ساڑھے تین چار کڑھوڑ شہر کی عبادی ہے میں اکیلا نہیں کر سکتا جی ڈی سی اکیلا نہیں کر سکتا حل خدمت اکیلا نہیں کر سکتا سلانی اکیلا نہیں کر سکتا ہر شخص کو اٹنا پڑے گا بھائی اگر آپ کو ایمیزن آتا ہے اس کو پروڑکشن آتی ہے اپنے محلے کے چار لوگوں کو سکھا دونا اب اردو ٹائپنگ بھی کسی کو سکھا دو گا پچیس ہزار ماہ نہ کم آ سکتا ہے وہ پاکستان چوک پہ بیٹھ کے کیوں نہیں کر رہے ہم لوگ صرف کہتے ہیں کہ حکومت یہ کر دے آپ نے کیا کیا شہر کے لیے آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے صرف باتیں کیے اگر محلے کا ایک چوکے دار اپنی ڈیوٹی صحیح سے سر انجام دیتا ہزاروں لوگ اس کا تبسس سے سکون سے سوتے ہیں آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی آپ سگنل پہ نہیں رکھتے ابھی میں نہیں رکھتا سگنل پہ بھائی پھر آپ گالیاں دے تو حکومت یوں ہیں عمران خان یوں ہیں شہباز شریف یوں ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے تو کسی میں بولا ہوں آپ جس جس سخان پہ تنقید کر رہے اپنے اس پہ بھی نہیں دیا آپ صرف باتیں کیا جا رہے ہیں انڈیویجیلی آپ کو گھڑی گھڑی کرنے کی تمیز نہیں ہے صحیح ہے آپ کو کسی کو کسی کو اندھے کو راستہ بھی نہیں دکھا سکتے آپ آپ صرف باتیں کر رہے ہو بھائی لوگوں کو کرنا پڑے گا ہم نے دیکھا جی ڈی سی سلانی اتنا بڑا کام کر رہی ہے ہم بھی کریں گے اچھی چیزیں سیکھنے چاہیے ہم کیا سیکھیں ہم یہ سیکھیں جنرد میرے طرق بناتی ہے ناچتی ہم بھی ناچیں یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی آپ بتا دیں اگر اس چیز سے میرے ناچنے سے اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے میں ناچنا بھی شروع کر دیتا ہوں لیکن میرے ناچنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا فیمس تو وہ بھی ہو رہی ہے فیمس کیا فیمس تو بھائی مشہور اور محلے میں چرچے تو ایک تواعیف کے بھی ہوتے ہیں صحیح ہے ہم یہ کرتے ہیں آپ بتا دیں صحیح ہے وہ ناچتی تھی وہ کون تھی نرگس ناچتی تھی نا صحیح ہے اس کے بھی فالوار تھے نا اس کے بھی دیوانے تھے اس کو محلے میں گنجا کر دیا تھا نا اس کو پھر ناچ کرو نا ٹک ٹک پہ تو ہر لڑکی ناچ رہی ہے کرو سب کو گنجی کرو اس نرگس سے معافی مانگو کہ ہم نے تمہارا سر غلط کیا تھا آج ٹک ٹک کھولو سب ناچ رہے ہیں رہو یار تم یہ جملے ہوتے ہیں بولنے کے یار وہ پتہ نہیں الٹی لیٹی ہوتی ہے لڑکی وہ اپنی بی بی کو آکے سرپرائز دیتے ہیں اگدم سے رہدائی اٹھاتے ہیں وہ الٹی لیٹی بھی کمی صحیح کرتی ہے وہ بولتے ہیں ڈیلی بھی لوگنگ ہے یہ کیا ہے تو ہم نے سوچا تھا ہم یہ کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر سکتے ہماری تقیر نہیں وہ پتہ نہیں کیا بیغیرتی کریٹر ہے میں اپنے نام کے ساتھ یہ برینڈ نہ کانٹینٹ کریٹر نہ انفلونسر نہ پتہ نہیں کوئی ایکٹیویس ہم نہیں لگاتے ہم وہ ہیں جو کیمرے کے سامنے لوگوں کے مسائل بتا دیتے ہیں ہمیں کچھ نہیں بننا ہماری زندگی میں ایک ہی برینڈ ہے وہ اللہ تعالی ہے ہم اس سے بڑا برینڈ کسی کو نہیں مانتے آپ بناتے رہو اپنا برینڈ کہ میں انفلونسر ہوں میں جب ویڈیو بناتا ہوں میری ویڈیو سے لاکھوں فالوار آ جاتے ہیں ویوز آ جاتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے جتنا کام اس سے لیا جتنا کام اس سے لیا اس پر فخر کرتا ہوں لیاری میں جس گھر میں ویڈیو بنائی وہ جو چار لڑکیاں وہ باکسنگ کرتی تھی گوونر نے بلایا ہے نا ان کو ڈی جی ایس پیر نے بلایا ہے نا ملنے کے لیے ایک لڑکا پراتھے بناتا تھا اس طرح کی پتہ نہیں وہ رشیہ کیا میڈل جیت کے آیا وہ گلگتی جو لڑکا پیزا بناتا تھا وہ انٹی جو برگت اپے اس طرح کی لائن میں بتانا شروع کروں آدھا ایک گھنٹہ لگ جائے گا یہ لوگ بولتے ہیں ہماری ویڈیو پہ اتنے ویوز ہیں فلانا ویوز ہیں اپے تو وہی والی بات ہے آج ویڈیو پہ تو ویوز ہیں یہ ہوتی ہے محبت کیوں ہوتی ہے اس نے مجھے میں نے تو اس کا کوئی کام نہیں کیا تھا اس نے باتا سر آپ کراچی کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں ہماری بات کر رہے ہیں ان لڑکوں کی بات تو کرو لوگ مر جاتے ہیں سڑکوں پہ کوئی بولتا ہے کہ کانٹروورشل ٹاپک ہے یار اس پہ ویوز نہیں آتے اس پہ وہ نہیں آتے ابھی پہ جب تمہارا باپ بہن بیٹی مر جائے کہ جب بھی آواز نہیں اٹھا ہوئے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا اجنبی کا خون خون نہیں ہوتا کیا صرف آپ کا خون ہی خون ہے اس کا کلر الگ ہوتا ہے کیا اس پہ درد نہیں ہوتا کیا ہمیں تو کوئی اگر بلی کا بچہ بھی سڑک پہ دیکھ جاتا ہے لڑک راتے میں ہمارے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالی نے ایسا بنائے لوگ بولتا ہے جذبات یہ اب انسان میں جذبات ہوتے ہیں جانوروں میں جذبات نہیں ہوتے ایک جانور بھی اگر کوئی بچانا مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں سارے جانور اکٹا ہو جاتا ہے چلانا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ انسان مر رہا ہے کسی کو پروہ ہی نہیں ہے سب آئسکرم کھا رہے ہیں پتہ نہیں کیا مزے کر رہے ہیں حسن بیگ کا لائف کا مقصد کیا ہے لوگ یوٹیوبر کو حسن بیگ کے لائف کا مقصد یہ ہے کہ حسن بیگ جب مر جائے نا تو لوگ بولیں کہ حسن بیگ نے کچھ کیا شہر کے لیے ایک صاحب کو میں نے بولا وہ بلے آپ مر گئے تو کیا پتا آپ کو کیا پتا اب یار کیسی سوچ ہے تمہاری بے غیرت آدمی بھائی ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے بچے فخر سے بولیں گے کہ ہمارا باپ کسی اور کی لڑائی لڑتے میں مر گیا کیا بتائیں گے وہ ٹک ٹاک بناتا تھا وہ صبح شام شام میں ناچتا تھا چھت پہ بارش ہوتی تو گیلے کپڑے دکھاتا تھا یار یہ کریں کیا ہے تو بھائی انسان اللہ تعالی نے آپ کو انسان بنایا ہے ٹھیک ہے جانور نہیں بنایا آپ کو انسان کی رسپونسبلیٹی ہے آپ کو اس شہر میں اگر پیدا کیا آپ کی آواز میں تاثیر دی ہے تو بات کرو نا ان لوگوں کی محروموں کی آپ پتہ نہیں وہ برینڈ انڈورس کرتا ہوں تو میں سٹوری لگاتا ہوں ہم نے تو ایک روپیا چارج نہیں کرتا ویڈیو کی کسی سے چارج نہیں کرتا لوگ بولتے ہیں آپ کے پتہ نہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں اوہ بھائی اللہ دے لہا ہے نا بہترین دے رہا ہے ہماری بچی تو جس وہ جو سنیک جس کو کہتے ہیں وہ جو یہ چپ بسکیٹ سنیکس کہتے ہیں اس کو تو وہ جاتی تو وہ ہزار دیڑ ہزار روپے کے ایک ٹائم پر خرید لیتی ہے ہم نے تو کبھی ہاتھ نہیں رکا اپنی بیوی کو بھی منع نہیں کیا اللہ تعالی بہترین دے رہا ہے لیکن ہم کسی کا خون نہیں پییں گے کہ ہمیں اتنے پیسے دے تو ایک شخص پون کر رہا ہے میرے ریسٹرنٹ نہیں چلے میں اس سے بولوں اپنی ماں کا زیور بیچ باپ کی جوان پونجی ساری مجھے دے دے اور میں پھر وہ لوگ بناوں گا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم نے اپنی زندگی میں ساری چیزیں دیکھیں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں پچیس ساری کو چھپیس ساری کو ہماری پیسے ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل لیکن اللہ تعالی بہترین چلا رہا ہے اللہ تعالی جتنا دے رہا ہے خوش ہیں اللہ تعالی کم دے گا اس پر بھی خوش رہیں گے اللہ تعالی نہیں دے گا پھر بھی خوش رہیں گے ہمیں اللہ پر اللہ تعالی بہترین کر رہا ہے ہر چیز بہترین کر رہا ہے ہر چیز بہترین کر رہا ہے میں یوٹیوبرز کو دیکھتا ہوں فیس بک ویلوگرز کو دیکھتا ہوں جو آپ کے ساتھ ساتھ جنہوں نے کام اسٹارٹ کیا آج ان کے پاس گاڑی ہے فلیٹ سے ساری چیز ہے حسن بیگ کے پاس وہی خیبر ہے وہی کھچر خیبر ہے جو اس کے پاس آج سے چار سال پہلے کی آج بھی وہی ہے حسن بیگ کو شوق دیئے کہ گاڑی ہماری گاڑی زبدست ہے اور اللہ کا شکر ہے آپ فورچنر میں سفر کریں ہم خیبر میں سفر کریں ہم بھی پہنچ رہے ہیں ہم ایک گھنٹے پہلے بات پہنچیں آپ کی جگہ پہ لیکن پہنچیں گے ضرور ہماری منزل بڑی زبدست ہے آپ کی منزل سے اچھی منزل ہے ہمارا سفر تیعہ ہو رہا ہے میں لوگوں کو بولتا ہوں جب میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں مولے کے بچے ہسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حسن بھائی اب تو گاڑی اب کریٹ کر لو تب کوئی کیا کروں گا مجھے بتائے نا ایک شخص تھا میرا دوست ابھی کچھ عرصے پہلے اسٹیٹ کرائے میں مارا گیا جب میں اس کی جنازے پہ مٹی ڈال لیتا ہے اس کے والد ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی موبائل فون ڈالیں گے شاید کوئی گاڑی کے پیپر ڈالیں گے شاید کوئی کازاد ڈالیں گے کچھ بھی نہیں گیا اس کے ساتھ تو کیوں میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگوں یار بھائی ہم نے دیکھا ایک شخص ہے وہ پتہ نہیں اپنے بچوں کے لئے بنا رہا ہے ان کے بچوں کے لئے بنا رہا ہے کونسی ابھیس ہے کتنی روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے آپ کا دو چار پانچ چھے دس پندرہ بیس ابھی آپ کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہمیں لوگ بولتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لئے کیا چھوڑ کر جائیں گے تعلیم چھوڑ کے جائیں گے قابلیت چھوڑ کے جائیں گے انسانیت چھوڑ کے جائیں گے تمیج چھوڑ کے جائیں گے تحضیب چھوڑ کے جائیں گے زمین جائدت وہ خود بنائیں گے بھائی کتنی زمین چاہیے مجھے بتا دیں لیڑ کا زمین جو چاہیے اس میں ہی ڈالیں گے اور آپ کے یوں مٹی جا رہی ہوگی کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہوگا کوئی فالوئنگ کوئی نہیں ہم تو سوچل میڈیا کو جانتے ہی نہیں ہیں مانتے ہی نہیں ہیں آج ہیں کل نہیں ہیں ہم کچھ نہیں کہتے ہیں ہم سٹار بھی سٹار ہیں ساری چیزیں لانت بیچتا ہوں میں ان ساری چیزوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر بنایا ہے تو ہم کسی کسی کی بات کریں گے اس پلیٹ فارم پہ ہم اپنا چھچورہ پن نہیں دکھائیں گے یہ ساری چیزیں تو اللہ کا شکر ہے ہر چیز بیست ہے ہر چیز بیست ہے اور کوئی بڑی گاڑی نہیں بنانی کوئی بڑا گھر نہیں ہے کوئی بڑا بینک آکاونٹ نہیں ہے نہ کسی بڑے آدمی کا موبائل میں نمبر ہے لیکن ہر چیز بہترین چلی ہے ہم کہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی پرابلم نہیں ہوتی میں جس ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں کوئی بل نہیں لیتا مجھ سے میں کسی سٹور پہ جاتا ہوں کوئی مجھ سے بولتا ہے کپڑے لے لو اس کے پیسے نہیں لیتا یہ کیا ہے یہ محبت یہ ہے نا سر اللہ تعالی سب چیز پھر میں کیوں کسی کا پیٹ کاٹوں اور بولوں اپنا پیسہ دے اور مجھے یہ کرے یار جوائنڈ فینلی میں رہ رہے ہیں اببہ کے نام کا گھر ہے اسی میں رہ رہے ہیں اسی میں ارے ہم میڈل کلاس ہمارے گھر میں تو اگر کوئی ٹی وی فریج بھی آ رہا تھا تو اس پہ بھی بڑا وہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ رکھیں گے یہ کون سا کلر ہوگا اور وہ جب اگر آ جاتا تو پوری زندگی اس کا سٹیکر بھی نہیں ہٹتا تو میڈل کلاس کی زندگی ایسی ہوتی ہے ہم اپنی خیبر میں جاتے ہیں روزانہ اگر جیب میں پیسے ہوں یا نہیں ہوں ہم چالیس روپے کا اگر چارٹ بھی کھلا دیتے ہیں ہماری بی بی خوش ہو جاتی ہے ہم پچیس روپے کا ایک سنگل اس کو کب بھی کھلا دیتے ہیں ہماری بچی خوش ہو جاتی ہے ہم پانچ روپے کی جیلی بھی لے کے جاتے ہیں بچی سینے سے لکے سوتی ہیں ہمارے ساتھ تو یہ محبت ہے اکھری سوال کروں گا حسن بھائی آپ کو کئی بار دیکھا ہے چیزیں کریے آپ کے فیس بک پیج فالو کرتا ہوں چیزیں دیکھتا ہوں ہر ایشو پہ حسن بیگ چلا رہا ہوتا ہے ہر ایشو پہ کھڑا ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ڈر نہیں لگتا ہے کبھی کوئی کسی چیز کا ڈر لگے گا جب میں پیدا ہوا مجھے نہیں پتا تھا میں پیدا ہونے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج گیا بھیج گا جب میں مروں گا اللہ تعالیٰ کو بتانا ہوگا بلا لے گا کسی چیز پہ کسی چیز پہ ڈر ہے مجھے لوگ بولتے ہیں آپ بولتے ہیں کھل کے بولتے ہیں آپ کے دو بچے ہیں اور آپ کو مار دی جائے گا مار دی جائے گا مار دو میرے بچوں کو اگر مار دیں گے مار دو میرے بچوں کے زندگی اگر ہوگی تو جائیں گے اگر ان کی زندگی نہیں ہوگی تو نہیں جائیں گے ہمارا اس پہ اختیار ہے مجھے بتا دیں نا میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا میں نے یوں دیکھا تھا اپنی موت کو مجھے لگ رہا تھا بس میں ختم ہو جاؤں گا اگر اس کا بریک وقت پہ نہیں لگتا میں مر جاتا کیا ہوتا اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں وہ مریں گے سکون تو ہوگا نا تحریک پاکستان میں ہمارے بہت سارے خاندان کے لوگ مر گئے بھائی ہمارے والدین نے ہمیں یہ ہی سکھا ہے کہ ظلم کے خلاف بھولو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو ہمیں تو کتابی بڑھائی نا ہمارے ایڈیال راشد مناز ایم معالم یہ سارے جتنے بھی سارے لوگ تھے یہ تھے نا ہمارے میجر عزیز بٹی آج کل بچوں کے کیا ایڈیال ہیں وہ جو ناچ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ یا وہ جو پتہ نہیں روستنگ کرتے ہیں وہ جو کیا گالیاں دیتے ہیں اس کو روستنگ کیا کہت ایسے کہتے ہیں نا کچھ ہمارے والد نے تو یہ سکھایا تھا یہ ساری چیزیں اور ہم نے اس کو سیریسلی لے لیا اگر یہ مجھے لوگ بولتے ہیں کہ پریکٹیکل ہونا چاہیے پیسے کاما تو وہ کتابیں کیوں پڑھائیتی یار مجھے میں نے تو سیریسلی لے لیا نا اس چیز کو میں سمجھا یہی زندگی ہے بھائی ہم نے تو ابھی بھی قائد اعظام کا مزار جو رکھا ہوئے اپنے گھر میں منارے پاکستان بھی رکھا ہوئے ہم ابھی وہ چھوٹے والے بیجز جو ہوتے تھے جس میں ساری تصویریں ہوتی تھی وہ بھی رکھا ہوئے ہم نے تو سمال کے ساری چیزیں ہم نے تو دل سے لگا کے رکھا اس شہر کو ہم نے بہت پیار کیا ہے اس ملک کو ہم نے بہت پیار کیا ہے اس ملک میں اگر آواز اٹھاتے ہوئے ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے بڑی شان سے بتائیں گے ہماری بچی اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کو ہمیں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ بیٹا یہ تمہارے دیکھنے کے لیے نہیں ہے آج کوئی ویلوگر دکھا سکتا ہے اپنی ویڈیو شرم آتی ہے مجھے کس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں اور کیا بولتے ہیں کانٹینٹ کریٹروں میں میں تو بول نہیں سکتا بچے دیکھ رہوں گے ہماری ویڈیو ہماری ماں بھی شیئر کرتی ہے باپ بھی شیئر کرتا ہے ساز بھی کرتی ہے ہماری بیوی بھی ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے لگا کر یہ سوشل میڈیا ہے بھائی آپ نے پتہ نہیں اس کو کیا بغیرتی کا ڈا بنا لیا ہے اور آپ بولتا ہوں سوشل میڈیا پہ فریڈم ہے یہ تو ڈبل میننگ ڈبل میننگ کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ آپ اپنی بہن کو بول سکتا ہوں آ کے میری لے لے میں تو دوں گا موبائل یہ کیا ہے یار تم دوسرے کی بہنوں کے سامنے بول لو اور ایٹین پلیس لگ دیتے ہو آپ کے والد صاحب ایٹین پلیس ہے نا آپ ان کو گالیاں بک سکتے ہو ان کے سامنے گالی دے سکتے ہو سگرنٹ پی سکتے ہو تم بولو ایٹین پلیس کے سامنے گالی دے سکتے ہیں سب بے گئی رہتے ہیں یہ سارے بے گئی رہتے ہیں مجھے بولتے ہیں ہم آپ کو کمیونٹی میں شامل کرتا ہے پہ کون سی کمیونٹی تمہاری تم ہو کون تمہاری عوقات کیا ہے اللہ نہیں چاہے تو تم گلاس نہیں اٹھا سکتے ایک پانی کا تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سامنے بیٹھے ہو یار تو ہم تو ہم اس کمیونٹی میں نہیں ہیں ہم اس میں شامل نہیں نہیں ہیں اللہ تعالی نے ہم سے جو کام لینا ہے اللہ تعالی جب تک کام لے گا اللہ تعالی لے گا جس دن اللہ تعالی کو لگے گا کہ اس کا کام پورا ہو گیا اس کو بلا لینے تو ہم مر جائیں گے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھے مار سکے جب اللہ کو بلانا ہوگا بولائے گا کوئی دو ٹکے کا آدمی مجھے ماریں گے نہیں